اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سکوڈنٹس آپ کا بتا رہی ہے آپ سے مخاطب ہوں آپ سے ایک ایمپورٹنٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ شیئر کرنی تھی بی کوم پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے ایڈمیشن کے حوالے سے فائنل ویپر کے جو آپ لوگوں کے اگست میں ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو جو بی کوم پارٹ ون والے سکوڈنٹس ہیں جو فریش ابھی فرس ٹرم اپیر ہو رہے ہیں ان لوگوں سے ہے بات وہ یہ کہ آپ لوگوں کے ایڈمیشن کی جو لاس دیٹ ہے وہ پندرہ ایپورل سے ایکسٹینٹ کر کے تو ٹوئنٹی نائن ایپورل جو ہے وہ کر دی گئی ہے آپ تمام سکوڈنٹ جو ہے وہ ایس سون ایس پوسیبل آن لائن ایڈمیشن اپنا پروسیس کریں اور ٹوئنٹی نائن ایپورل سے پہلے پہلے اپنے ایڈمیشن کو جو ہے وہ کنفرم کر لیں آپ لوگوں کے پیٹر جو ہے وہ اگست میں ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد بی کوم پارٹ ون کے سکوڈنٹ بی کوم پارٹ ون کے سکوڈنٹ جو تو پارٹ ون میں پاس ہیں ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ تو اپنا ایڈمیشن بجوا دے ہیں اور جن لوگوں نے ابھی بی کوم پارٹ ون کی سکوڈنٹ دی لیا ہے اور ان کی سکوڈنٹ تھی اے یا دو وہ سکوڈنٹ بھی اپنا فورم ایڈمیشن ٹوئنٹی نائن ایپورل سے پہلے پہلے بیج دے لیکن وہ سکوڈنٹ جن کی سکوڈنٹ تین چار پانچ مطلب تین یا تین سے زیادہ ہیں وہ سکوڈنٹ کے لیے دو جو ہے وہ کر رہے ہیں پہلی تو یہ کہ جو میں نے خود کنفرم کیا یونیورسٹی کال کر کے انہوں نے کہا کہ جس سکوڈنٹ کی تین یا تین سے زیادہ سکوڈنٹ ہیں وہ اپنا ایڈمیشن اس وقت تک نہیں بجھوائے گا جب تک وہ جناب اس کا ریزرٹ نہیں آ جاتا اور ریزرٹ آنے کے بعد وہ کم کم چھے پیپر ٹوٹل پاس نہیں کر لیتا مطلب اگر اس کی دو سیپلیز پھر بھی رہ گی پھر وہ اپنا پارٹوں کا ایڈمیشن بھی بجھوائے گا اور اپنی سیپلیز بھی جو ہے وہ ان کا ایڈمیشن بھی بجھوائے گا لیکن جو سکوڈنٹ جو ہیں ان کی سیپلیز جو ہیں وہ کلیر ہو جاتی ہیں تو پھر اس وقت جو ہے وہ اپنا ایڈمیشن بھی جوائے گا اور ہاں اس کو جو ہے وہ اس وقت ٹائم دیں گے دوبارہ سے ایڈمیشن کی دیٹ جو ہے وہ اس وقت دوبارہ سے اوپن کریں گے اور اس وقت جو ہے وہ جناب آپ اپنا ایڈمیشن بھی جو آ سکتے ہیں تو میرے بھائی آپ لوگ جو ہے وہ یہ بات زیر میں رکھئے گا کہ جن سٹوڈنٹس کی تین یا تین سے زیادہ سیپلیز ہیں وہ سٹوڈنٹس ویڈ کریں اپنے ریزلٹ کا ریزلٹ آنے پر اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں تو ان کو یونیورسٹری دوبارہ سے ٹائم دے گی وہ پارٹو کا ایڈمیشن بھی جو آ سکیں گے لیکن یہاں پر ایک بات جو ہے وہ کنٹرادکشن ہے تھوڑی سی وہ یہ کہ میری ایک سٹوڈنٹ ہے وہ بھی لاہور سے ہی ہے وہ کہتی ہے سر میں ایڈمیورسٹری گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ایڈمیشن بھی جو آ دیں جبکہ میری جو ہے وہ بھی پارٹو میں سیپلیز تھی اور میں نے پیپر بھی دیں ہیں اور میری جو ہے وہ چار سیپلیز تھی ہیں لیکن مجھے یونیورسٹری گئی نے کہا ہے جناب اپنا ایڈمیشن بھی جو آ دیں تو اب یہ بات تھوڑی اسی جو ہے وہ بندر ایڈکشن میں ہے سو جو سیپلیمنٹری سٹوڈنٹس ہیں وہ مزید کو یہ تفتے کا بیٹ کر لیں انشاءاللہ آئی اگین اپ ڈیٹ کے ان کے لیے جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ کیا ہے لیکن فلال جو ہے وہ یہی ہے میرا بھی یہی مان ہے اور لاسٹ ایم یونیورسٹری کی پریکٹس بھی یہی ہے کہ جن سٹوڈنٹس کی دو یا دو سیپلیز ہوتی ہیں وہ تو پارٹو کا ایڈمیشن بھی جو آ سکتے ہیں لیکن جن سٹوڈنٹس کی سیپلیز تین یا تین سے زیادہ ہوتی ہیں وہ اپنا ایڈمیشن نہیں بھی جو آ سکتے ہیں سو مصید اپ ڈیٹس کے لیے کہ کیا فائنل ہوا کیپ وچنگ آفتا بتاری اوفیشل